جامعہ الحتب وہ لکڑیاں لے آئے علابابنا ہمارے دروازے پر وَأَتَو یہ جملہ سمجھ لیا اس سے آگے لی جاؤں گا یہی مسائب ہے وَأَتَو بِن نَعْرِ لَيُحَرِّقُونَ میں کچھ جملے حضف کر رہا ہوں بس لے حتن یہاں سے میں جملے مگر یہ جملہ سن لو یہ اس لیے لکڑیاں لے آئے تھے کہ مجھے علی کو حسن و حسین کو میری بچیوں کو جلا دیں آپ سمجھے بس اس سے آگے میں کیا مسئبت پڑھوں اللہ اکبر اللہ فَحَذِهِ اُمَّتٌ تُسَلَّا عَلَيَّ کیا میں اس امت کو اجازت دوں گی کہ یہ مجھ پہ نماز پڑھیں جنازے کی اِنَّمَا کَانَتْ سَاخِطَةً عَلَا قَوْمٍ قَرِتْ حُزُورَ جَنَازَتِهَا بی بی کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا زخم اتنے لگ چکے تھے درد اتنے زیادہ تھے تکلیف اتنی زیادہ تھی پین اتنا بڑھ گیا تھا مرض میں اتنی شدت تھی ساخِطَةً عَلَا قَوْمٍ خود پر ظلم کرنے والی قوم غصب کرنے والے پورے گروہ پر ناراض دنیا سے جا رہی تھی قَرِتْ حُزُورَ جَنَازَتِهَا اس نے اتنا برداشت نہ کیا رسول کی بیٹی نے عمالی شیخ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنازے میں حاضر ہوں وَحَرَامُنْ عَلَا مَيَّةَ وَاللَّهُمْ اَن يُصَلِّيَا عَلَىٰ آدِم مِّن وُلْدِهَا اللہ اکبر شیخ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تیہ ہو گیا کہ بی بی راضی نہ تھی توجہ رکھنا اور بس ختم ہو گئی بات بی بی راضی نہ تھی کہ مجھ پہ میرے جنازے میں وہ آئیں جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا پہلو توڑا جنہوں نے میرا محسن مارا جنہوں نے میرا خون بہایا جنہوں نے میرے شوہر کو پکڑ لیا جنہوں نے ہمیں جلانا چاہا جو لکڑیاں لے آئے جنہوں نے میرے بابا کی تحریر کو جلا دیا جنہوں نے گواہ جھٹلا دیئے جب بی بی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے جنازے میں نہیں آسکتے شیخ کہتے ہیں حرام ہے ان کے ماننے والوں پر کہ کسی سید کا جنازہ پڑھے بی بی ممنوع قرار کے دے دیں بی بی کہتی ہے وہ میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور کسی سید زادی اور سید کا جنازہ ان کے ماننے والے نہیں پڑھ سکتے بی حق الحسین وزریت الحسین یہ شیخ کا جملہ نہیں ہے جملہ تو مولا علی کا تھا شیخ نے لکھا ہے وضاحت کر دوں شیخ فرماتے ہیں اسبغ ابن نباتا نے پوچھا مولا علی سے تو قیامت تک کے لئے حکم کیا ہے مولا علی نے کہا رسول زادی نے ان ظالم و غاصبوں کو اپنے جنازے پر آنے سے منع کیا اب جو بھی اس بی بی کی اولاد ہے اس کا جنازہ وہ نہیں پڑھ سکتے حرام ہے ان کے لئے جو ان غاصبوں ظالموں کے